بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اسلام علیکی اسلام علیکی اسلام علیکی اسلام علیکی السلام علیکم یا ایمتی وسادتی وقادتی وشفاعائی وموالی جمیعا بكم نتولا ومن اعدائکم نتبرعو فی الدنیا والآخرة فاکتوبنا من الشاهدین یا رب اما بعد اللہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان من فتن الشیطان من فتن نفسی الامارہ السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین السلام علیکم یا ابن الزهراء السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید یا امام زماننا هذا السلام علیکم وعلا آبائکا الطاهرین واجدادکا المعسومین وامہاتکا الطاهرات جمیعا ورحمت اللہ وبرکاته عجل اللہ تعالی فرجک واستحل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وقرب زمانک وکثر انصارک واعبانک وجعلنا من اعبانک وانصارک ورزقنا الشهادت بين يدیک في اعلاء کلمته و احیاء دینه وطلب سعر مولانا ابي عبدالله الحسین و اولاده و اصحابه وقضالنا حوائجنا القلبية الشرعية كلها وحشرنا جمیعا في زمرتك والمباركة و جعلنا معاكم في الجنح اندهو من المقربین في اعلاء اللیین ورزقنا سعادت العالمین بتمام المعنى في الدنیا والآخرة یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین اللہم اسول على محمد وآل محمد حضرات زیارت بھی آپ پڑھ چکے ہیں لیکن ہمیں کربلا کی آواز سن کر امام مظلوم کا استغاثہ جو ہمارے کانوں میں ابھی بھی گونج رہا ہے اس پہ لبائک کہنا ہے آشور سن اکسٹھ ہجری کو امام نے آواز استغاثہ بلند کی تھی حل من ناصرین ینصرونی اور یہ استغاثہ ہم سب کو اپنی طرح متوجہ کر رہا ہے لہذا سب مل کے بلند آواز سے کہیں گے لبائک یا حسین 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 صلی اللہ علیکہ مولای یا عبداللہ السلام علیکم جمعین ورحمت اللہ وبرکاتہ دو روزہ مولای کائنات امیر المومنین کی شہادت کی چہاردہ سا سالہ یادگار کے سسلے میں دو روزہ پروگرام آپ حضرات منعقد فرمایا اور بلکل تاریخی انداز سے اور واقعاً آپ نے اس یادگار پروگرام کو یادگار بنایا ہے اپنا وقت صرف کیا ہے اور اپنے پورے وجود سے اس میں شکت فرمائی ہے اللہ آپ سب کو آپ کی اولاد کو آپ کی جان و مال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہم سب تہہ دل سے آپ کا شکریہ عادہ کرتے ہیں اللہ سلامت رکھے اور انشاءاللہ ہمیشہ اسی صورت سے ہمیں اپنے عیم معصومین کی بارگاہ میں حاضر رہنا ہے اور امام زمانہ کی بارگاہ میں ہمیشہ سرخروی حاصل کرنا ہے بس ان کلمات کے ساتھ آخری زہمت اس کے بعد تبرر کو آپ نوش فرمائیں گے اور اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے اور انشاءاللہ ہم آج کے اس یادگار کے اختتامی پروگرام سے نئے اہد اور نئے پیمان کے ساتھ اہل بیس سے وفاداری کا اہد کرتے ہوئے امام زمانہ کے ہاتھ پر تجدید بیعت کرتے ہوئے نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیں گے میں یہ آیت پڑھتا ہوں اور تین مرتبہ آپ کو بلند آواز سے درود پڑھنا ہے اس صورت سے کہ یہ درود سر امام بارگاہ میں پڑھا جائے گا لیکن عرش سے آوازیں انشاءاللہ ٹکرائیں گی اور یہ تین مرتبہ کا درود کئی عنوان رکھتا ہے امام کے بارگاہ میں آصف کی طرف سے پرسہ بھی ہے اور آپ کی تمام دلی حاجتوں کی باراری کا ذریعہ بھی ہے اور دنیا اور آخرت کی تمام مرادیں انشاءاللہ اس دہل میں پوری ہوگی اور اللہ آپ کو حفظ و حفظ و معنی میں رکھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صل على محمد وعال محمد اللہم صل على محمد وعال محمد اللہم صل على محمد وعال محمد جزاکم اللہ خیرا جزاکم اللہ خیرا جزاکم اللہ احسن الجزا الحمدللہ بخیر خوبی یہ پرگرام اپنے اختتام کو پہنچا یقیناً آپ لوگ لائق تحسین ہیں لائق مبارک باد ہیں کہ آپ نے پورے وجود سے اس پرگرام کو آخری مرحلے تک پہنچایا اور کامیاب بنایا اور میں تمام مومنی بنارس کا شکریہ آدھا کرتا ہوں لیکن یہ شکریہ بھی رسمی ہے یہ شکریہ حقیقتاً آپ کا شکریہ نہیں ہے بلکہ آپ کے لئے آپ کے حق میں دعائے خیر ہیں چنانچہ مومنین مومنین کے ساتھ ساتھ جو لوگ ارکان مجلس انتظامیہ ہیں ان کی خدمت میں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام افراد جنہوں نے دامے درمے قدمے سخنے اس پرگرام کی کامیابی میں حصہ لیا ہے اور پورے طور پر اسے آخری مرحل تک پہنچایا ہے بخیر و خوبی ان سب کی خدمت میں اپنی جانب سے اور پھر آپ کی جانب سے تمام علماء کی جانب سے شکریہ دکرتا ہوں اپنے مہمانانیں گرامی قدر کا جو باہر سے تشریف لائے ہیں علماء مقررین دانشور حضرات ان کا بھی شکریہ اور یہ شکریہ حقیقتا شکریہ نہیں ہے بلکہ آپ کے حق میں دعا خیر ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اس پرگرام کو جو کوریج دیا ہے ہمارے گراف ایجنسی کے مہمانوں نے جو لکنو سے تشریف لائے ہیں انہوں نے بھی کافی زہمتیں اٹھائی ہیں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ان کے حق میں بھی ہم دعا خیر کرتے ہیں اور اسی صورت سے ہمارے بنارز کے مومنین اور بنارز کے بھی جو لائب پروگرام کو نشر کرنے والے حضرات ہیں ان سب کی خدمت میں ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں اور یہ شکریہ پھر میں آپ کی خدمت مرس کروں کہ یہ شکریہ نہیں ہے بلکہ آپ کے حق میں دعا خیر ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں امام کے سچے ناصروں میں قرار دے اور امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے آمین یا رب العالمین بحق محمد و آلہ الطاہری